البانی کا فتاوہ چھپا ہے فتاوہ البانی کے نام سے اس کے صفحہ نمبر 432 پر ناصر الدین البانی کچھ فرقوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے حوالے سے کہتا ہے کہ ان فرقوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے ان کو گمراہ کہنا چاہیے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ دالون ان الحق کہ یہ حق سے گمراہ ہو گئے ہیں حق سے پھر گئے ہیں صفحہ نمبر 432 پر لکھتا انا اقول ہا اولائی ولا اتورہ من ان اسمیہم بی اسمہم کہتا کہ میں یہ کہتا ہوں اور میں ان کو اس نام دینے سے پرہیز نہیں کرتا کہ ہا اولائی ضالون ان الحق کہ یہ سارے کے سارے فرقے حق سے گمراہ ہونے والے ہیں بلکہ کہتا ہے بلا اشکال فی اطلاق حاضر تعبیر اسلامیاں حین اقول انہم دالون ان الحق کہتا ہے ان کو دالون ان الحق یعنی حق سے گمراہ ہو جانے والے کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَا أَطْلَقَ عَلَىٰ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنَّهُ هِينَمَا قَانَ قَبْلَ نَزُولِ الْوَحِي عَلَيْهِ يَقُولَ وَوَجَدَقَ دَوْلًا فَحَدَا کہ اللہ نے بھی اپنے نبی پر نبوت سے پہلے یعنی نزولِ وحی سے پہلے اللہ نے اپنے نبی پر اس لفظ کا اطلاق کیا ہے یعنی کیا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جس طرح گمراہ فرقوں کے اوپر دالون عن الحق کا اطلاق ہو سکتا ہے ان پر اطلاق کریں گے کیونکہ اللہ نے اپنے نبی پر بھی اس لفظ کا اطلاق کیا نعوذ باللہ تعالی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ دال عن الحق ثابت کرنے کے لیے یہ گستاخنہ عقیدہ ناصر الدین البانین اپنے فتاوہ کے صفحہ چارسو بتیس پر نکل گیا یہ ہے مرزا کا بابا جو نبی علیہ السلام کو حق سے ہٹا ہوا اور حق سے گمراہ ہونے والا قرار دے رہا ہے ایک بابے نے آدم علیہ السلام کو مشرق قرار دے دیا دوسرے بابے نے نبی علیہ السلام کو حق سے گمراہ ہونے والا نعوذ باللہ تعالیٰ نے فتاوہ میں قرار دیا اور مرزا جیلمی کا تیسرا بابا ہے مودودی مودودی کی